آواز جاری ہے مختلف علماء اکرام مختلف موضوعات کو لے کر ہمارے سامنے آتے ہیں تو اسی کی آج ایک کڑی ہے آج ہمارے درمیان فضیلت الشیخ ریاض الدین جمال الدین فید حفظہ اللہ دائی مکتب طورت الجالیات جنوب پریدہ الحمدللہ موجود ہیں الشیخ محترم آج ایک اہم موضوع پر دیکھنے میں جس سے کہ اعلان کے مطابق کتنی جلدی کیوں یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی طرف ہماری بہت ہی کم توجہ جاتی ہے تو لہذا اسی کو توجہ دلانے کے لئے شیخ نے اس کا اتخاب فرمایا یقینا ہم لوگ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو سکون کے ساتھ کرنا چاہیے ہم اس کو جلد بازی میں اور گڑ بڑی میں اس کو خراب کر دیتے ہیں اور بہت سارے کام ہیں جس کو جلدی سے کرنا چاہیے تو ہم اس میں سستی کر جاتے ہیں لہذا آج ہم اپنے اس درس کے اندر آج اس پروگرام کے اندر یہی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں وہ کونسی کام ہے وہ کونسی کام ہے جن کو ہم جلد بازی میں گڑ بڑ میں خراب کر دیتے ہیں جن نے سکون کے ساتھ کرنا چاہیے یا وہ کونسی کام ہے جن کے لئے ہم جلد بازی اختیار کرنا چاہیے جس پر سستی ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسے ہی چیزوں کو لے کر شیخ مطلب ہمارے سامنے مختلف باتیں انشاءاللہ وطالعہ پیش کرنے جا رہے ہیں تمام طلبہ اور طالبات سے موتبانہ گزارش ہے کہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں اور اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے ساتھیوں کو دعوت دیں کیونکہ دین کی مجلس میں بیٹھنا بٹھانا سننا اور سنانا یقیناً یہ کار سواب ہے لہذا اس سواب کے کام میں ہم تمام مل کر جڑ کر ایک بڑے بنے اور آگے بڑے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ نے سننے کی طرح عمل کی تفیقہ فرمائیں میں بلا کسی تاخیر وزیلت الشیخ ریاض الدین جمال الدین فیضی ہیں فیدہ اللہ جنہوں کو رہدہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد معزز سامین اکرام اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جیسا کہ شیخ محترم نے شیخ عبدالسلام حفظہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں شیخ محترم کا شکر گزار ہوں کہ شیخ نے مجھے موقع دیا اور بلایا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ موضوع یقیناً بہت ہی اہم ہے پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں ایسی رکھوں جو ہمارے لئے نفع بخش ہو فائدے مند ہو اور اگر ہمارے لئے اس میں کوئی خیر کا پہلو ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو لے لیں اور جو شر کا پہلو ہے اس کو چھوڑ دیں تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ضروری ہے اس کا جاننا ہمارے لئے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شریعت نے جن قابل مزمت باتوں سے یا جن قابل مزمت کاموں سے ہم کو روکا ہے اور منع کیا ہے ان میں سے ایک چیز ایک کام جلدبازی بھی ہے ہم جلدبازی کسی بھی کام میں نہ کریں الا یہ کی جس چیز کی طرف شریعت نے رہنمائی کی ہے یا جس چیز کو شریعت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اب دیکھیں اگر آپ ایک لفظ ہے جس کو عربی میں العجلہ کہتے ہیں علاجلہ کے معنی ہوتا ہے جلدبازی کیا مطلب ہو اس کا یعنی کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ابھی آپ نے جو ہے اس کا وقت نہیں ہوا ہے لیکن آپ چاہتے کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اس کو حاصل کرنوں اس کو لے لوں اس کو پا لوں تو اسی کو العجلہ کہتے ہیں اسی کو جلدبازی کہتے ہیں اور کسی چیز کو کرنے کے کرنے کے لئے بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھ جانا آگے نکل جانا اس کا مطلب ہوتا ہے جلدبازی اصلاً اس چیز کا تعلق جو ہوتا ہے وہ خواہشات نفس سے ہوتا ہے اسی لئے عام طور سے آپ دیکھیں قرآن کریم نے بھی اس کی مضمت بیان کی ہے اور مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ حرب العالمین نے فرمایا ہے کہ چونکہ انسان کی طبیعت میں جلدبازی جو ہوتی ہے اسی کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا انسان جلدباز مخلوق ہے تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا تم مجھ سے جلدبازی نہ کرو ظاہر سی بات ہے آپ پچھلے قوموں کی تاریخ کو پڑھیں گے پچھلے انبیاء اکرام جو آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء دنیا میں آئے آپ دیکھیں گے اور حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مطالبہ ہوتا تھا بار بار کہ اگر آپ حق پہ ہیں سچ پہ ہیں تو آپ میرے اوپر عذاب لاکے دکھائیں آپ جو ہے اپنے رب کو دکھائیں یا یہ کام کریں وہ کام کریں اس طرح سے مطالبہ کیا کرتے تھے بڑے بڑی نشانیوں کو مطالبہ جو ہے وہ مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنا جلدباز ہے انسان یہ کہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی نشانیوں کا مطالبہ کرتا ہے اور انسان کی صفت میں جب یہ جلدبازی ہے تو ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے سورہ علیہ السرہ میں کہا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بلکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح جس طرح انسان بھلائی کی دعا مانگتا ہے اچھائی کی دعا مانگتا ہے اسی طرح سے وہ برائی کی بھی دعائیں مانگنے لگتا ہے اور انسان بھائی ہی بہت بڑا جلدباز تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن کریم میں ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ انسان کی فطرت ہے انسان کی طبیعت ہے کہ وہ جلدبازی کرے اور کرتا ہے اور مختلف مقامات پر اس کام کو انجام دیتا ہے وہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے روکا ہے اور منع کیا ہے لیکن جہاں جلدبازی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں آپ کو آگے بڑھنے کی بات کہی گئی ہے اور یہ اتنا خطرناک کام ہے جلدبازی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا ہے یہ جلدبازی جو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ جلدی کرلوں گا یہ کام ہو جائے گا اور جلدی سے کروں گا تو یہ ہمارا کام نپڑ جائے گا لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ اصل چیز کیا ہے شیطان کی طرف سے شیطان دھکا لگاتا ہے کچوکا لگاتا ہے اس کو اُبھارتا ہے کہ یہ کام کرو جلدی کرو جلدی سے گاڑی چلاو جلدی بھگاؤ جلدی وہاں جاؤ جلدی یہاں جاؤ تو فٹا فٹ تمہارا کام ہو جائے گا یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے شیطان اس کو دھوکا دے کر کے کچوکا لگا کر کے دھکا لگا کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لئے خطرناک ہوتا ہے تو جلدبازی یہ شیطانی عمل ہے انسان کو کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کیوں اس لئے کہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ خیر کا کام کریں اچھے کام کریں کبھی بھی آپ کے لئے وہ خیر نہیں چاہتا ہے بلکہ ہمیشہ آپ کی برائی چاہتا ہے اور اس برائی میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہے اس لئے جلدبازی میں وہ آپ کو آگے لے کے جاتا اور بڑھتا ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جیسے آپ قرآن کریم کو تیزی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے جب آپ پر قرآن کریم کا نزول ہوتا حضرت جبرائیل لے کر آیا کرتے تھے تو اللہ کا رسول جلدی جلدی قرآن کو پڑھتے تھے اور تیزی کے ساتھ پڑھتے تھے کہیں میں بھول نہ جاؤ تو اللہ تعالی نے فوراً تنبیح کی اور آپ کو آگاہ کیا اور خبردار کیا اور کہا کہا اللہ تعالی نے فوراً کہا کہ نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں جلدی 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 میں آپ قرآن کو تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح سے قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق لینا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں بہت سارے بھائی بہت سارے احباب بہت سارے خفاظ کرام بہت سارے دوست احباب ہیں جو قرآن کریم کو بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں حتیٰ کی ایک سانس دو سانس میں سور فاتحہ مکمل کر لیتے ہیں پیچھے جو اس کے مقتدی ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں ادا کر پاتے ہیں نہیں پڑھ پاتے ہیں اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو خطرناک ثابت ہوتی ہیں تو بہرحال میں آگے آپ کو بتاؤں گا اس کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا بالکل عین قرآن کے مطابق تھا قرآنی اخلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تھے اور اس کے دیئے وے آداب پر آپ ہمیشہ عمل کرتے تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک ہدایت نامہ پر عمل کیا اور آپ نے امت کو بھی اس بات کی ترغیب دی اور بتایا کہ اسی طرح سے تمہیں بھی عمل کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کام میں جلدبازی نہیں کرتے تھے آپ حوصلے سے صبر سے حمد سے کام لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف امت کو بھی ہدایت دی اور بتایا جیسا کہ مسنع دبیعالی میں یہ حدیث ہے اور اللہ مالبانین اس حدیث کو اس صلی اللہ علیہ وسلم صحیحہ میں ذکر کیا ہے کہ شائستگی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور جلدبازی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے آپ کو شائستگی سکھاتا ہے آپ کو جلدبازی نہیں سکھاتا ہے آپ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ کوئی کام کریں اللہ رب العالمین کا جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے اور اگر آپ کسی کام میں جلدی کرتے ہیں جلدی مچاتے ہیں اور جلدبازی کرتے ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں فرمایا سورہ احطاف میں ہے فَاسْبِرْ كَمَا سَبْرَ أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ فَحَلْيُوْ لَكَئِلِّ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فرمایا اللہ نے اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسے صبر عالی حمت رسولوں نے کیا ہے ان کے لئے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو صبر کرو آپ کی قوم اگرچہ آپ سے بڑی نشانیاں کا مطالبہ کرتی ہے آپ سے عذاب مانگتی ہے اور آپ سے طرح طریقی باتیں کرتی ہے تو اللہ نے کیا کہا اے نبی آپ صبر کریں جیسے اس سے پہلے بہت سارے انبیاء اور عالی حمت رسولوں نے کیا ہے آپ جلدبازی سے کام نہ لیں یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یہ وعدہ دیے جاتے ہیں تو ان معلوم ہونے لگا گا کہ یہ دن کی ایک گھڑی میں دنیا میں ٹھہرے تھے یہ ہے پیغام پہنچا دینا پس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا تو دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ صبر سے کام لیجئے جلدی نہ کریں اور جلدی سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی یہ مکمل نمونہ ہے اور مثالی نمونہ ہمارے لیے ہے اس لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ دیکھ کر کے آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں ہم نبی کے مانینے والے ہیں لیکن ہمارے کاموں میں کس طرح سے جلدبازی ہوتی ہے اور شیطان ہمیں کس طرح سے کچوکے لگا لگا کر کے اور غلط کام کروا لیتا ہے اس لئے ہمیں یہ چیز دیکھنا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح سے ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اسی طرح سے ہم بھی بننے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رسول کے بتائے وے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ہم گزار سکے آپ کو میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ ایک مثال جو قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی ہے اس کے ساتھ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ مبارک محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کا رسول کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا جو اہد کے دن سے زیادہ شدید ہو یعنی غزو اہد میں جو آپ پر پریشانیاں لاہب ہوئی تھی آپ کے دان شہید ہوئے تھے آپ زخمی ہو گئے تھے بہت سارے صحابہ شہید کر دئیے گئے تھے تو حضرت عائشہ پوچھتی کہ اس دن سے بھی زیادہ کوئی دن ایسا تھا جس میں آپ شدید اس سے زیادہ پریشان حال ہوئے ہو اور آپ پر اس سے بڑی مصیبت آئی ہو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے تمہاری قوم سے بہت تکلیف پہنچی ہے جب میں خود کو ابن عبد یا لیل بن عبد کلال کے سامنے لے گیا یعنی اس کو اللہ کا رسول کہتے ہیں میں نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی اس کے سامنے جب اسلام کی دعوت پیش کی لیکن جو میں چاہتا تھا اس نے میری بات نہیں مانی اللہ کا رسول کہتے ہیں میں نے دعوت تو دی لیکن اس نے میری بات کو نکار دیا نہیں مات مانی میری اس کے بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غمزدہ ہو کر کے افسردہ ہو کر کے نکل پڑے اور قرنِ ثالی پر پہنچ کر کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا اور وہاں پہنچ کر کے جب میری حالت تھوڑی بہتر ہوئی یعنی یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تائف گئے تھے اور اس طرح سے آپ کے ساتھ جو معاملہ در پیش آیا تھا پورا یہ واقعہ ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو بات نہیں مانی گئی اور اس کے بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوباشوں کو بدماشوں کو لگا دیا گیا اور اس طرح سے آپ کو زدوکود پیا گیا مارا گیا پیٹا گیا آپ کے جسم سے خون نکل گیا اس طرح سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور قرنِ ثالی پر پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے کہتے ہیں جب میری حالت بہتر ہوتی ہے تو میں نے سر اٹھایا تو کہتے ہیں اللہ کرسول مجھے ایک بادل نظر آیا اور اس طرح سے وہ بادل مجھ پر سایا کی ہوئے تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھی انہوں نے کہا مجھے آواز دے کر کے کہا کہ اللہ عز و جل نے جو کچھ آپ نے اپنی قوم سے کہا ہے اور جو کچھ آپ کی قوم نے آپ کو جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے آپ کی طرف تاکہ آپ ان کفار کے متعلق جو چاہیں حکم دے وہ فرشتے پہاڑ والے جو ہیں وہ کریں گے اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پہاڑوں کے فرشتوں نے آواز دی آواز لگائی اور سلام کیا پھر کہا اے محمد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی طرف سے آپ کو دیا گیا جواب سن لیا میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں اگر آپ چاہیں تو میں ان دو سنگلاک پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دوں ان دوروں کو پہاڑیوں کے بیچ میں پیس دوں یہ پہاڑوں کے فرشتے کس سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے نکائے سے لوگوں کو نکالے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی پریشانی آئی اتنا لوگوں نے آپ کو زد و کوب کیا مارا پیٹا لیکن اگر آپ چاہتے تو پہاڑوں کے فرشتوں سے کہہ دیتے اور وہ آپ کو جو ہے پورے تائف والوں کو یا جن لوگوں نے آپ کو مارا پیٹا تھا وہ پوری قوم کو خاندان کو قبیلے کو آپ وہاں جو ہے بلکل پیس دیا جاتا اور پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا جاتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدبازی سے کام نہیں لیا یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے کہ نہیں نہیں بلکل انہوں نے مارا ہے پیٹا ہے اور جو ہے جب مارا وہ پیٹا ہے تو اس طرح سے ان کو ختم کرو نیستو نابود کرو اللہ کے رسول نے تسلیق اس کے ساتھ کیا کہا کہا نہیں مجھے امید ہے کہ انہی کی پشت سے انہی کی پیٹھوں سے جو ہے ایسی قوم نکلے گی ایسے لوگ نکلیں گے اور اس طرح سے کس طرح سے کائب پلٹ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق ہو کوئی دقت درپیش آئے خاص طور سے دعوت کے معاملے میں دعات ہمارے ہیں مبلغین ہیں بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو ایسے سے مقامات پر ایسے سے جگہوں پر جاتے ہیں یا ایسے سے جو ان کو گانیاں اور گلوز دی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کیوں اس لئے کہ آپ صرف توحید کا پیغام دیتے ہیں اس لئے کہ آپ اللہ اور رسول کی طرف بلاتے ہیں تو اگر ایسی پریشانیاں آئیں ایسی مسئیبتیں آئیں ایسی تکلیفیں آئیں تو انسان کو صبر سے کام لینا چاہے جلدبازی میں جو ہے گھبرا کر کے آپ ان کو ایسی باتیں نہ لکھ دیں ایسی باتیں نہ کہہ دیں جس سے وہ اور بھی پھر جائے اور آپ سے دور چلا جائے اس کے بعد آپ کی بات کو وہ پھر نہ سنیں اس لئے عزیز ساتھی اور دوستو ہمیں بھی چاہے کہ ہم ایک اسوا بنیں ایک نمونہ بنیں کہ ہماری باتوں کو لوگ آسانی آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ سنیں اور جب سنیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنی بات ان کو جو ہے اچھی طریقے سے اچھے ڈھنگ سے ان تک پہنچا سکیں گے ہمیں جلدبازی نہیں کرنی چاہیے کہ جلدبازی میں ہم غلط صلط لکھ دیں بول دیں پڑھ دیں جس سے وہ دور بھانگنے لگیں اسی طرح سے آپ کو بتاؤں کہ یہاں تو ان تین چار چیزوں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کے ابیان کیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلو کہ جلدبازی جو ہے ایک نہائیت خطرناک چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے ہمیں روکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی روکا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ کچھ نیک کام اگر آپ کر رہے ہو تو اس میں آپ کو نہیں روکا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آگے بڑھو چلو دوڑ کے جاؤ بھاگ کے جاؤ اور یہ کام کرو اچھے کام کرو کہا اللہ تعالیٰ نے سوری علی عمران میں اللہ نے کیا کہا اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو بھاگو اور چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے جو پرہزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے تو یہاں دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے سوری علی عمران میں صاف طور پر آپ کو کہا ہے کہ اگر نیکی کا کام ہو اچھائی کا کام ہو برائی کا کام نہ ہو تو آپ اس کو دوڑ کر کے کریں بھاگ کر کے کریں اور اسی طرح سے آپ چل کر کے کریں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرمایا سور تاہا میں کہ وہ آجھل تو علیہ کا رب بھی لے تردہ کہا میں نے آئے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تُو خوش ہو جا ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کیوں کی تھی اُدھر آپ کے قوم جو ہے جو آپ کے پیچھے تھی وہ جانے کے بعد جو ہے بدل گئی اور سامری کے جو ہے چنگل میں آگئی اور لوگ دوسروں کی پوچھا کرنے لگے لیکن حضرت موسیٰ کی جلدبازی کیوں تھی تاکہ میرا رب خوش ہو جائے میرا رب مجھے جو ہے میں اپنے رب کے پاس پہنچو اور اس طرح سے جاؤ تو کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہم سے خوش ہو جائے تو اچھے کام میں نیک کام میں اگر آپ جلدی کرتے ہیں تو آپ کو کہیں نہیں روکا گیا ہے اسی طرح سے سنوڑی دعوت کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سے فرماتے ہیں کسی کام میں جلدبازی نہیں کرنی چاہیے سوائے اس کے جو کی آخرت کا کام ہو یعنی اگر آخرت کا کام ہے تو آپ اس میں جلدبازی کریں لیکن کوئی دنیا کا کام ایسا ہے جس میں آپ کے لئے نقصان ہو جس میں آپ کے لئے پریشانی کا باعث بنے یا اسی طرح سے جس میں آپ جو ہے غلط راستے پر نکل پڑے اور چل پڑے تو آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آخرت کے کام میں آپ جلدبازی کریں اور یہ قابل مضمت جلدبازی وہ ہوتی ہے جو انسان بغیر غور و فکر کے بغیر سوچے سمجھے بغیر مشورہ کے بغیر استخارہ کرنے کے اور اسی طرح سے کسی بھی کام کا فیصلہ جلدی سے لے لیتا ہے اور جہاں بیٹھا ہے جیسے چاہتا ہے وہ فیصلے کو لیتا اور وہ فیصلہ لینے کی وجہ سے بعد میں وہ بہت پچھتاتا ہے ندامت ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے اور اسی طرح سے آپ تصور کریں کہ جلدبازی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کچھ بغیر سوچے سمجھے جب چاہے جب بول دے کسی بھی محفل میں بیٹھا ہے کسی مجلی سے بیٹھا اور بولنا شروع کر دیا سمجھنے سے پہلے کسی بھی بات کو جواب دینا شروع کر دیا تجربہ کرنے سے پہلے پہلے کسی کی تعریف کرنی شروع کر دی تعریف کرنے کے بعد فوراں مضمت بیان کرنی شروع کر دی یہ جلدبازی کا جو انجام ہوتا ہے یہ ندامت کا جو ہے باعث بنتا ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی لئے عرب کے لوگ اس کو ام الندامات کہا کرتے تھے ام الندامات کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ندامتوں کی جڑھ ہے شرمندگی کی جڑھ ہے کیونکہ آپ رجلت سے کام لیتے ہیں جلدبازی سے کام لیتے ہیں آپ کارے خیر میں اچھے کام میں تو آپ بہت پیچھے ہیں اور بہت ساری مثالیں ایسے ملیں گی آپ کو کہ اچھے کام میں آپ بہت دور پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن جو ہے دنیا میں غلط کاموں میں غلط روش پر آپ بہت جلدبازی سے کام لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کتنی جلدی ہو سکے وہ چیز میں حاصل کرلو اور پڑھ لو تو اس لئے انسان کو چاہیے کی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اس لئے وہ جلدبازی سے کام نہ کرے قابل مزمت جو ہے یہ بہت ہی خطرناک جو ہے جلدبازی جو بہت ہی خطرناک چیز ہے غصے کے موقع پر انسان کیا کرتا ہے اپنے گھر والوں کو اپنے مال کو اپنی اولاد کو یا اسی طرح سے اور دیگر لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے بددعائیں دینا شروع کر دیتا ہے اللہ رب العالمین نے اس لئے سورہ علیہ السلام میں فرمایا ہے اب دیکھیں انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے جیسے کہ اس کو اچھائی کی دعائیں مانگنی چاہیے اب اپنی بیوی کو ناراض ہو کر کے جو ہے کوسنا شروع کر دیا اپنی بچوں کو جو ہے بددعائیں دینی شروع کر دی غصے کے وقت اپنے گھر والوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اسی طرح سے گھر کے تمام جو ہے غراز کو لقصان پہنچانا شروع کر دیا اور بہت ساری چیزوں کو وہ جلدبازی میں یہ کام کرتا چلا جاتا ہے جو اس کے لئے خطرناک ثابت ہو جاتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے اسی لئے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعو على انفسکم ولا تدعو على اولادکم ولا تدعو على اموالکم ولا توافقو من اللہ سعطن یسعلو فیہا عطاؤن فیستجیبو لکم صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی لئے بددعا نہ کرو اور نہ اپنی اولاد پر بددعا کرو نہ اپنی مال اور اپنے مویشے اور جانوروں پر بددعا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعا یا تمہاری بددعا جو ہے قبولیت کی گھڑی میں ہو جائے جس دعا قبول کی جاتی ہے جس میں کوئی چیز مانگی جائے تو پھر تمہاری دعا قبول ہو جائے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر منع کیا ہے کہ جلدبازی میں انسان زبان سے یہ کام کر بیٹھتا ہے جو اس کے لئے خطرناک ثابت ہوتا ہے خاص طور سے خواتین آگ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو بددعا دینا شروع کر دیتی ہے اپنے شوہر کے لئے اول فول بکنا شروع کر دیتی ہے اور الٹی سیدھی باتیں کرنے شروع کر دیتی ہے اور یہ ان کے لئے جلدبازی کی وجہ سے ہوتا ہے اگر وہ جلدبازی نہ کریں سکون سے سوچیں غور کریں فکر کریں مشورہ لیں استخارہ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے کسی کام کا تب فیصلہ کریں تب کسی کے سامنے اپنی زبان کو کھولیں نہیں بس جتنی جلدی ہو گیا اور اس طرح جلدبازی میں سارا کام کر بیٹھتی ہے اور جس کے بعد وہ ندامت و شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جو اتنی واضح بات ہمیں بتا دی ہے اور فرما دی ہے کہ ایسی ایسی چیزوں پر ہمیں نہیں بددعا کرنی چیئے بہت ساری امراض اور بچوں میں بگاڑ جو پیدا ہوا ہے یعنی بددعاوں کا نتیجہ ہے کہ ہر بات کو آپ دیکھیں جیسے تیسے لوگ بددعایں دینا شروع کر دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو احساس تگنی ہوتا ہے تو کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے یہ جلدبازی کا حصہ ہے کہ لوگ قبولیتیں دعا میں بھی جلدبازی مچاتے ہیں جہاں بددعا میں جلدبازی کرتے ہیں ایسے دعا کی قبولیت میں بھی جلدبازی مچاتے ہیں بہت سارے بھائیوں کو آپ دیکھیں گے دعا مانگتے ہیں اور جو ہے بار بار آکے شکایت بھی کرتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی تھی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی ان کو پتا نہیں ہے کہ دعا کسی بھی حالت میں جو ہے ہمارے لئے ختم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ کہ ہمارے لئے فائد مند و نفع بخش بنا دیتا ہے لیکن لوگ جلدبازی کرتے ہیں اور دعا مانگنے میں بھی جلدبازی اور اسی طرح سے ایک رسم اور رواج کو اپنا لیا لوگوں نے اور بیٹھ کر کے ہاتھ کو اٹھا کر کے سلام علیکم و سلام علیکم اس کے بعد دعا اٹھائے اور ہاتھ پہ محفیرہ اور اس کے بعد نکل گئے یہ بھی جلدبازی ہوتی ہے کتنے لوگ تو خالی ایسے ہاتھ پھیلائے بھی ہوتے ہیں اور ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں اوپر نیچے آنے جانے والے کو معاینہ کر رہے ہیں جاج پڑھتال کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں یہ آپ کی دعا کارگر نہیں ہو سکتی ثابت نہیں ہو سکتی ہے اور جلدبازی میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں طریقہ بتلایا ہے کہ آپ دعا اس طرح سے کرو دعا کے جو آداب ہیں اس کی جو سنتیں ہیں اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپنائیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا بھی خبول ہوگی اور اللہ رب العالمین جو ہے آپ کی دعا کو کبھی رد بھی نہیں کرے گا تو یہ جلدبازی ہوتی ہے انسان جیسے کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کے روایت ہے حضرت ابو حرر علیہ فرماتے ہیں اس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے کہتا کہ بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کی وہ جلدبازی نہ کرے بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کی وہ جلدبازی نہ کرے کہنے لگے میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی آپ دعا کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے میری دعا قبول ہو جائے انسان اس طرح سے یہ کام کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری اس کہنے پر یا میری اس جلدبازی پر کیا میری دعا ہو جائے گی یا قبول ہو جائے گی ہرگز نہیں انسان کو حمد سے حوصلہ سے صبر سے اور اس طرح سے کام کرنا چاہیے اور اس کے بعد دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول کرنے والا ہے جلدبازی سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں نماز میں بہت ساری نمازیوں کو آپ دیکھیں کہ اپنی نماز میں نمازی کس طرح سے جلدبازی کرتے ہیں اور حالات تو ایسے ہو جاتے ہیں کبھی کبھار کہ نہ رکو درست نہ سجدہ درست نہ قیام درست اور اس طرح سے نماز کی جتنے ارکان ہیں واجبات ہیں کسی بھی چیز کو وہ اتمنان و سکون سے ادا نہیں کر پاتا ہے اور نہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ جلدبازی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ سوچتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو مسجد سے اور اس کے بعد فون پہ لگ جائے گا اپنے گھر پہ لگا دے گا یا ادھر ادھر چھپ کر کے دوسری کام کرنے لگے گا اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں لوگ کرتے ہیں اور جلدبازی کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں عام طور سے لوگ مسجد میں آٹھ دن پر مسجد کا روک کرتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں اور جتنی جلد امام نے ادھر سلام پھیرا نہیں کہ فوری طور پر مسجد سے باہر ہو جاتے ہیں اور نکال جاتے ہیں یعنی اتنی بھی کیا جلدی پڑی ہے کہ آپ اذکار نہیں پڑھ سکتے آپ سنت نہیں پڑھ سکتے ایک تو آپ دیر سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی بہت تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں یہ جلدبازی جو ہے آپ کو کہاں لے جائے گی کس حد تک آپ جائیں گے آپ خود تصور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جو ہے نماز عدا کر رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز دیکھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے کہا لوٹ جاؤ جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے کیوں اللہ کا رسول نے ایسا کہا تھا اس لیے کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے آیا تھا ایک بار گیا دو بار گیا تین بار گیا اور جادہ کر کے آتا اور اللہ کا رسول اس کو واپس کرتے رہے اور بھیجتے رہے اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے ہی آتا نماز پڑھنا آپ مجھے سکھلا دیجئے آپ مجھے پتلا دیجئے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پتلایا صحیح بخاریوں سے مسلم کے بات ہے اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرُ ثُمَّ قْرَعَ مَا تَيَسْرَ مَاكَ مِنَ الْقُرْآنِ کہا اللہ رسول نے کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو پہلے تکبیرِ تحریمہ کہو پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر اور اس کے بعد کہا ثُمَّرْكَ حَتَّى تَتْمَئِنَّ رَاكِعًا کہا کہ اس کے بعد رکو کر اور اچھی طرح سے رکو کر اتمنان کے ساتھ رکو کر ذرا آپ اپنی ہاں تمام مساجدوں میں جو ہے نمازیوں کی حالت کو دیکھا ہے کیا صورتحال ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ سب کو ایک ہی سم میں نہیں کھڑے کر سکتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر بہت سارے ہمارے احباب ہیں اور ساتھی ہیں اتنی جلدی ہوتی ہے ان کو کہ نہ رکو درست نہ سجدہ درست نہ قیام درست اور اسی طرح سے وہ جلدی میں چاہتے ہیں جلدی سے مسجد سے خارج ہو جاؤ اس کے بعد اللہ کا رسول نے کہا ثُم مرفع حتت تعد القائمن پھر اپنے سر کو کھڑا جو ہے اٹھا کر پوری طرح کھڑا ہو جاؤ یہ چیز تو آپ اکثر و بیشتر لوگوں میں دیکھیں گے اللہ ماشاءاللہ کہ لوگ اوپر جاتے ہیں یعنی رکو سے اٹھتے ہیں مکمل اٹھتے بھی نہیں پتہ نہیں سمی اللہ علیہ ورحمدہ کہتے یا نہیں کہتے ربنا ولکر حمد کہتے یا نہیں کہتے اس کے بعد ڈائریک سجدے میں چلے جاتے ہیں یہ جلدبازی ہی ہے جو ہماری نماز کو خراب کر رہی ہے آخری اتنی جلدی کیوں کیوں اتنی جلدی کر رہے ہو کہ نماز درست نہ ہو محنت بیکار چلی جائے ضائع ہو جائے آپ اس طرح سے محنت بھی کرو نماز کے لئے بھی آؤ مزید کا بھی رخ کرو چھٹی بھی لے لو اور اس کے بعد اتنی جلدی کیوں مچاتے ہو کہ تمہاری نماز برباد ہو جائے اور خراب ہو جائے میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے صدرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کی لئے اپنی اصلاح کر لیں اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہتے ہیں اس صحابی سے سمسجد حتی تتمئن ساجدن کہا کہ اس کے بعد سجدہ کر اور پوری اتمنان کے ساتھ سجدہ کر تو گویا کہ پوری نماز اللہ کے رسول نے بتا دی قیام رکو رکو سے اٹھنا سجدہ یہ ساری چیزیں اتمنان اس سکون کے ساتھ ہونی چاہیے اگر آپ جلدی مچاؤ گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی اللہ کے رسول نے کہا اس لئے کی جو ہے سلوک امار آئی تم ان یو سلی تم نماز ہے اسے پڑھو جسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو گویا کہ آپ کو نماز اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنی ہے اگر آپ جلد بازی کریں گے تو آپ کے لئے کوئی فائدہ نہیں دے گی ساریوں میں مقتلع ہوتے ہیں ان کو شوگر کے مریض ہیں برنیٹ پریشر کے مریض ہیں اور یہاں اسی طرح سے یا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اور کوئی معاملہ ان کے درپیش ساتھ درپیش ہے تو وہ شفایابی کے لئے بہت جلد بازی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جلدی سے مجھے ٹھیک کر دے اور اس کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا رک اختیار کر لیتے ہیں قبروں پر مزاروں پر پیروں کے ہاں مرشدوں کے ہاں پیٹ کا درد نہیں جا رہا ہے مجھے نید نہیں آ رہی ہے مجھے یہ نہیں ہو رہا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے تو اتنی جلد بازی مچاتے ہیں کہ نہ تو نماز پڑھیں گے نہ روزہ رکھیں گے نہ صدقہ کریں گے نہ خیرات کریں گے نہ ذکر و عذکار کریں گے ان تمام چیزوں سے وہ دور ہوتے ہیں لیکن بیماری آ گئی تو چاہتے ہیں کہ کتنی جلدی شفاہ مل جائے تو شارٹ کٹ راستہ اپنانے کے چکر میں اللہ کے علاوہ اللہ کے دور کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کا روح اختیار کر لیتے ہیں جو ان کے لیے کفر و شرک کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور اس طرح سے وہ شرک میں پہنچ جاتے ہیں اور شرک کے دلدر میں جب پہنچ گئے تو شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ جلدبازی کے چکر میں آپ کو اس دلدر میں پھسا دے اور ڈھکیل دے اور اس کے بعد وہاں سے نکل جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ اگر مرض دیتا ہے کوئی بھی بندہ ہے کوئی بھی شخص ہے اگر اس کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی مرض ہے تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے حمد سے کاملے حوصلہ رکھے صبر کرے دعا کرے دعا کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاں روئے گڑ گڑائے شفایہ بھی کلے دعا کرے نہ کی بس جتنی جلدی ہو سکے میری بیماری دور ہو جائے اور اس چکر میں غیر اللہ کرو اختیار کر لے تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے اور اس چکر میں انسان اپنی آخرت کو خراب کر لیتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلو میں اسی جلدبازی کا یہ نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان حرام منشیات اور حرام چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے آپ دیکھیں بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں جیسے گاہوں میں آپ جائیں گے تو کہیں گے بھئے ہمارے دات میں درد تھا کہیں گے دات میں درد تھا ایک صاحب نے مجھے بتا دیا کہ اگر آپ تمباکو اپنے دات پر رکھ لیں تو آپ کے دات کا درد جاتا رہے گا دیکھیں جلدبازی یعنی شفای آبی کے لیے سوچتے ہیں کہ تمباکو بتایا اس نے دو دانے رکھے اور اس کے بعد اس کا دات کا درد ختم ہو گیا چلا گیا وہاں سے تو سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا دات ٹھیک ہو گیا اس کے بعد وہ تمباکو کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اسی طرح سے بہت سارے بھائی ہمارے ہیں دیکھیں آپ کی دات میں درد ہوتا ہے تو کوئی آکے بتاتا ہے کہ پان کھائیے اب وہ پان سورتی والا تمباکو والا کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دات کا درد کچھ ہلکا ہوا اس کے بعد پھر وہ مستقل اس کو کھانے لگتا ہے تو یہ نشیلی چیز ہیں یہ جتنی بھی نشیلی چیز ہیں چاہے کم ہو یا زیادہ ہو اس پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو انجام دیتے ہیں کیوں تاکہ جلدی ہم ٹھیک ہو جائے یہ ہمارے لئے بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے الا یہ کہ اگر ڈاکٹر آپ کو کسی چیز کی بطور تشخیص بطور علاج کسی چیز سے رشارہ کرے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں تو وہ معذور ہے اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن انسان اپنی شفایابی کے لئے حرام چیزوں کا استعمال نہ کرے جو اس کے لئے خطرناک ثابت ہو اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جو ہے آج کے حالات کو اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ اس وقت نادم ہوتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں جبکہ ندامت اس وقت ان کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہوتی ہے کوئی ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی جن کاموں میں بغیر سوچے سمجھے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس طرح سے بعد میں ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے اور جلدبازی کر بڑھتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی ہے غصے میں ہے جلال میں ہے اور اپنی گھر میں پہنچا کسی بھی مسئلے کو دیکھا اور بیوی سے اس کی پہلے اسی انبند تھی اور گیا اور ٹھوک دیا بیوی کو طلاق دے دیا طلاق 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 اور ہمارے موشے میں وہ ایسے بھی اگر کوئی تین بار کہہ دے تو اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو امیان بیوی سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے پرانہ سنت کے مطابق جو معاملہ ہوتا ہے اس کو نہ کر کے لوگ غلط راستہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جلدبازی کا نتیجہ ہے انسان اتنا جلدباز کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے راستے دکھائے ہیں بتایا ہے کہ یہ اس طرح سے کرو اگر بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ درپیش ہو تو سٹپ بائی سٹپ آپ کو یہ کام کرنا ہے یعنی کہ فوراں کسی بھی بغیر سوچے سمجھا آپ بیوی کو طلاق دیتے تھے ہیں اور طلاق دینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کے بچے زائے ہو جاتے ہیں خاندان بکھر جاتا ہے اسی طرح سے پورا کا پورا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور انسان یعنی آپ دیکھیں غموں میں اور پریشانیوں اور مسئیبتوں میں گھر جاتا ہے اور اس طرح سے اس طلاق کے وجہ سے پورا گھر اس کا خراب ہو جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ اللہ تعالی نے جو راستہ ہمیں بتلایا ہے ہم اس راستے سے ہٹ کر کے اگر شیطانی راستے پچھلیں گے جس کو اللہ کے رسول نے کہا آج اللہ تعالی شیطان یہ جلدبازی شیطان کا کام ہے تو ہمارا گھر تباہ ہوگا ہی ہمارے لیے مشکلیں بڑھیں گی پریشانیاں آئیں گی اور بچے زائے ہوں گے برباد ہوں گے خاندان بکھرے گا گھر ٹوٹے گا اس لیے جلدبازی سے کبھی کام نہ لیں سوچیں غور کریں فکر کریں اللہ تعالی نے ہمارے لیے جو چیزیں بتائی ہیں جو ہے جو ہمارے لیے سکھلایا ہے اور سمجھایا ہے اس طرح سے ہم کام کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی اسی طرح سے آپ دیکھیں جلدبازی کرنے والوں کی مثال گاڑی چلانے والوں کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں گاڑی دے رکھی ہے تو اس کا ہرگیز ہے مطلب نہیں ہے کہ ہم جتنی تیز رفتار سے چاہیں اس گاڑی کو چلائیں ایک قائدہ ہے ایک نیم ہے اصول و ضوابط کے مطابق آپ سڑک پر چلتے ہیں اور اسی طرح سے آپ جو ہے اس سڑک پر چلیں جس طرح سے آپ کو بتلایا گیا ہے اگر آپ جلدبازی کریں گے سو کے وجہ 120 کی سپیڈ جائیں گے 120 کی جائیں 140 جائیں گے 180 جائیں گے صاحب اسی بات ہے حادثہ ہونا تائیں کہیں نہ کہیں ٹائر فٹے گا بریک فیل ہوگا کوئی گاڑی آ جائے گی کوئی اور ماغنہ ترپیش آ جائے گا جس کی وجہ سے حادثہ ہوگا اور بہت ساری جانیں زائے ہوں گی برباد ہوگی خطرناک بیماریاں گھر کر جائیں گی آپ کو گھیر لیں گی مستقل محصوری ہو جائے گی یہ کیوں اس لیے کی جلدبازی کا نتیجہ ہوتا ہے آپ آرام سے سکون کے ساتھ آپ چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام ترقوانین کا احتمام کریں تو کبھی انشاءاللہ آپ کے لساتھ مسائل کھڑے نہیں ہوگے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جلدبازی نہ کریں جلدبازی کے ایک شکل اور بھی بہت ہے اور اس میں بہت سارے بھائی ہمارے ملووث ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کس پدر اس میں ملووث ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے رزق جو مل رہی ہے وہ بڑی کم مل رہی ہے بڑی تاخیر سے مل رہی ہے ایک آدمی اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں کمانے آیا یا اسی طرح سے اپنے ملک ہی میں ہے کاروبار کر رہا ہے سارے کام کر رہا ہے لیکن رزق میں اتنی زیادہ نہیں ملی جتنا اس نے سوچا تھا جتنا اس نے سوچ کر کے پیسہ لگایا تھا اب وہ کہا کرتا ہے جلدبازی میں حرام کاری شروع کر دیتا ہے حرام راستوں کو اختیار کر لیتا ہے سودی کاروبار شروع کر دیتا ہے اور اسی طرح سے حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر کے چوری کرنے لگتا ہے ڈکیٹی کرنے لگتا ہے اور اسی طرح سے ناجائز طریقے سے تمام تر وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تاکہ مجھے زیادہ زیادہ مال ملے پیسہ ملے اور بہت سارے لوگ یہاں تک یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا سعودی عرب آنا کوئیت قطر اور دبائی آنا باہر ملکوں میں آنا کیا مقصد ہے ہم پیسہ کمائے زیادہ زیادہ کمائے ان کا یہ مقصد نہیں کہ کس طرح سے کمائے بس پیسہ آنا چاہیے زیادہ زیادہ آنا چاہیے اگر انسان اس طرح سے یہ جلدبازی میں یہ قدم اٹھاتا ہے چاہے وہ اپنے ملکوں میں ہو چاہے کسی دوسرے ملک میں جا رہا ہو تو یقین مانیے اس کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے وہ حرام کاری منویس ہو جاتا ہے اور بہت سارے غلط راستے وہ اختیار کر لیتا ہے اللہ پر مکمل اعتماد رکھیں بھروسہ رکھنا چاہیے انسان کو وہی ذات ہے جو روزی دینے والا ہے اور جتنا مقدر میں آپ کے ہوگا اتنی آپ کو روزی مل کر رہے گی آپ لاکھ ہاتھ پیر مار لیں آپ کچھ بھی کر لیں جتنا اللہ نے آپ کی مقدر میں روزی لکھ رکھی ہے اتنا آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گی اس لیے حرام راستے کو اختیار نہ کریں جلد بازی میں آ کر کے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے آپ سوت بیاج اور جوا اور ان تمام بڑے بڑے گناہوں میں ملویس ہو جائیں جس کی وجہ سے آپ خود اس میں ملویس جو ہے اسی پیسے کو کھائیں استعمال کریں آپ کے بچے آپ کے گھر آپ کے خاندان آپ کے پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ استعمال کریں یہ آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس لیے عزیز ساتھی اور دوستو جلد بازی نہ کریں اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بڑے سے بڑا بادشاہ بن جائیں اور سوچیں کہ میں بہت بڑا مالدار بن جاؤ اور لوگ مجھے مالدار کہنے لگیں اسی میں ایک چیز اور آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جان دی ہے یہ جان جو ہے اللہ کی دیوی امانت ہے اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ درپیش ہو کوئی پریشانی آئے کوئی مصیبت آئے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو کوئی بھی ہو مرد و خواتین دوروں کو چاہیے کہ کسی بھی طرح کی دنیا میں مشکلات پر پیش آئے پریشانی آئے تو حالات سے اس کو سمجھوتا کرنا چاہیے اس کو جو ہے صبر کرنا چاہیے ہمت سے کام لینا چاہیے مشورہ کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کا حل نکالنا چاہیے اس کا ہرگی سے مطلب نہیں ہے کہ انسان جلد بازی میں اپنی جان کو دے دے جیسے کہ آپ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کس طرح سے پورے شوشل میڈیا پر وہ چیزیں گردش کرتی رہی جو آئے شانامی لڑکی نے اپنی جان کو پانی کے حوالے کر دیا یہ جلد بازی کا نتیجہ تھا اگر جو اس کے ساتھ مسائل تھے پریشانیاں تھی مسئیبتیں تھی اس کے شوہر کی طرف سے اس کے سسرال کی طرف سے تو اس کا ہرگی سے مطلب نہیں ہے کہ انسان جلد بازی میں جائے اور اپنی جان کو کہ اگر انسان ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں سے پریشانیاں آئیں گی مسئیبتیں آئیں گی کہیں نہ کہیں سے اس کو آزمائش میں مقتلعہ ہونا پڑے گا تو اس کو حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے سمجھوتا کرنا چاہیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے جلد بازی سے شریعت نے ہمیں روکا ہے آخری اتنی جلدی کیوں ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دینا چاہتا ہے اس دنیا کو اللہ نے اگر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو جتنا دن اللہ نے ہمارے لئے لکھا ہے وہاں ہمیں رہنا ہے اپنے آپ کو خودکشی کر کے اور اسی طرح سے کسی اور طریقے سے اپنی جان کو نہیں گماتا ہے انہیں دینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام کا جو مزاج ہے دین اسلام کا مزاج عمومی طور پر یہ کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور بردباری جو ہوتی وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ایک حدیث ہے حیلیت العولیہ میں جو سندن بعض محدثی نے اس کو حسن کہا ہے اور بعض حضرات اس کو ضعیف کہتے ہیں لیکن میں آپ کو پیش کر دینا چاہتا ہوں یہاں پر کہتے ہیں کہ پانچ باتیں ایسی جس میں جلد بازی کرنی چاہے وہاں میں نے آپ کے سامنے پیچھے بتایا تھا وَسَارِ عُوِلَ مَقْفَرَتْ مِن رَبِّكُمْ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف دوڑو نیک کام کرنے میں اس میں آپ کو کہا گیا ہے مطالبہ ہے آپ سے کہ آپ جلد بازی کرو اور آگے بڑھو نیک کام کرنے میں یہاں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ انسان کو پانچ کاموں میں جلدی کرنا چاہے کہا گیا اس میں کہا اتعام التامی ایدہ حضرت دیف پہلی بات تو کہا گیا ہے کہ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو ان کے سامنے کھانا وقت پر پیش کر دیں اور اسی طرح سے ان کو جلدی کھلا پلا دیا کریں یہ معاملہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سارے حضرات کو آپ دیکھیں گے کہ دعوت کسی کی لیتے ہیں یا کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں یا اسی طرح سے کسی بھی قسم کی دعوت ہوتی ہے تو ایک طرح سے ایک رواج بن چکا ہے کہ کھانے میں خوب تاخیر ہوتی ہے شادی بیعہ کی تقریبات ہو کھانا اس وقت پیش کر جاتا ہے جب مہمان انتظار کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو یہ شریعت کی مزاج کے خلاف ہے آپ کو یہاں حکم ہے کہ آپ وقت پر کھانا کھلاو وقت پر جو ہے اس کو پلاو اور اس کے بعد اس کو رخصت کر دو یا نہیں کہ پوری پوری رات اس کو بیٹھا کے رکھو اس کے بعد کھانا کھلاو اور اس کے بعد پھر اس کو بھیجو دوسری بات کہی گئی ہے کہ جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کرو اس کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر کی لوگ مر جاتے ہیں انتقال ہو جاتا ہے تو کئی کئی دنوں تک یا کئی کئی گھنٹوں تک اس میت کو رکھے رہتے ہیں میرا بیٹا آ رہا ہے میری بیٹی آ رہی ہے فلا سعودی سے آ رہا ہے کوئی دوئی سے آ رہا ہے اور فون پہ فون جب تک آنے جاؤں جب تک رکھنا نہیں ادھر اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب انسان مر جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اس کے اس مقام تک پہنچا دو جہاں اس کا اصل مقام ہے تو اللہ کے رسول کا تو یہ حکم ہے لیکن ہم لوگ رشتے داروں کے گھر والوں کے انتظار میں اس کو رکھ کر کے ان انتظار کرتے ہیں شریعت نے اس تاخیر کو ناپسند کیا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر جلدی کریں جہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کہا گیا ہے کہ وہ تزویج البکری ایدہ ادھرکت یعنی جب بچہ یا بچی آپ کا بالغ ہو جائے بچے بالغ ہو گئے اس کے باوجود با اور باپ اچھے اچھے لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ بچہ بالغ ہو گیا اس کے باوجود بھی کسی اچھے رشتے کی تلاش میں بیٹھے ہو گئے ہیں یا بھی بچہ پڑھ رہا ہے یا بھی بیٹا کرنے بھی میں شادی نہیں کروں گا اس طرح سے اس کو ایک اوور ایس تک یعنی بڑی عمر تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد 35 سال 30 سال پر شادیاں ہوتی ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے شریعت نے آپ کو یہاں حکم دیا ہے کہ آپ اس کام میں جلدی کریں یہاں آپ کو جلدی کرنے کا حکم ہے جہاں آپ نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ شریعت کے خلاف فرضی آپ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے کام کو جلدی کریں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ ہمارے لئے بہت ہمیں اسی طرح سے ایک چیز بتائی گی ہمیں کہ وہ قضاء ادھائی ادھا وجب کہ اگر کسی سے آپ نے قرض لیا ہے تو جتنی جلدی ہو اس کے اس قرض کو ادا کر دیں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ قرض لے لیتے ہیں اور اس کے بعد انتظار کرتے ہیں جب مانگیں گا تو دے دیں گے یا یوں کہیں گے کیا بھائی اس کے پاس پیسی کی کیا کمی ہے اگر ہمیں دس ہزار دے رکھا ہے تو اگر ہم نہیں دے رہے ہیں تو کونسا اس کا کام رکا پڑا ہے آپ قرض دار ہیں آپ نے قرضہ لیا ہے اگر آپ کے پاس مال ہے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کر دیں اور اس کو دے دیں یہاں آپ کو جلدوازی دکھانا ہے وہاں نہیں جہاں آپ کو شیطانی کام تھا میں نے جدر اشارہ کیا ہے یہاں آپ کو کہنا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس پیسے کو لوٹا دیں اور اس کو دے دیں اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہا کہا کہ جب گناہ سرزد ہو جائے انسان کوئی غلطی کر بیٹھے تو توبہ کرنے میں جلدوازی کرنی چاہیے ہمارے ہاں یہ معاملہ بھی بہت اپوزٹ ہے انسان دیکھیں آپ کہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جاتا ہے لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس گناہ کو چھوڑ دے اس کو ترک کر دے اور اللہ طرح سے معافی مانگے گناہ کرتے کرتے انسان کو لذت حاصل ہونے لگتی ہے انسان کو اس میں بڑا جو ہے لذت جب ملنے لگتی ہے تو گناہ اس کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو جس کی وجہ سے وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف رجوع نہیں کر پاتا ہے یہاں اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا کہ انسان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فورا اللہ سے توبہ کرے استغفار کرے اللہ کی طرف رجوع کرے ندامت اور شرمندگی ہونی چاہے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے اور نہ کرنے کا عزم کرے یا اندہ میں ایسی غلطی اور ایسی کوتا ہی نہیں کروں گا تو انسان کو چاہیے کہ انسان ان تمام باتوں کی طرف دھان دے جلدبازی ایک ایسی چیز ہے جو شیطانی فعل ہے اور بردباری اور حلم جو ایک ایسی چیز ہے جو شریعت کو مطلوب ہے اس لئے عزیز ساتھیوں اور دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم جلدبازی نہ کریں جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے ان کاموں سے رک جائیں جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو کریں اور اپنی زندگی کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر لے کر کے چلیں جو اللہ اور رسول کا پلیٹ فارم ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرف لے کے جاتا ہے تب جا کر کہ ہماری اصلاح ہوگی تب جا کر کہ ہم سیدھے راستے پر آئیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا تابند برائیں اور جتنی باتیں ہم نے کہی ہیں اور آپ نے سنی ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے آمین رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ